میں بڑے عدف سے گزارش کر رہا ہوں التماس کر رہا ہوں کی مائک پر آئے اور اپنی کلام سے مومنین کے قلوب پر فرمائے اور آپ حضرات سے گزارش شاہر کی استقبال میں باواز بلند نہ رہے صاحب نے اشارہ کیا کہ تُس کو بولا ہوں میں نے کہا میں حاضر ہوں اشارہ شاید کیا آپ لوگ دیکھے بھی نہ ہوں تو ناظرین کی ایک فرنکاری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اشارتن بات کرتا ہے بس منعظہ فرمائے کہ مریم اور آسیہ کی ہے جشنی اسمت کے حوالے سے یہ محفل سجی ہوئی ہے لہٰذا شہزادی کی عظمت اسمت کے حوالے سے ملاغہ فرمائے مریم اور آسیہ کی ہے اسمت کھڑی ہوئی مریم اور آسیہ کی ہے اسمت کھڑی ہوئی دیکھا ہے بارہ کی امامت کھڑی ہوئی دیکھا ہے بارہ کی امامت کھڑی ہوئی تو قرآن کے نزول پہ بیکھے رہے رسول آئی جو فاطمہ تو رسالت کھڑی آئی جو فاطمہ تو رسالت کھڑی ہوئی اور چار مصرے اور ملاغہ فرمائے صداقتوں کی ردہ دوش پاک پر ڈالے رسول اپنی لیے انجمن نکلتے ہیں تو خدا ہی جانے نصارا کا حال کیا ہوگا مباہلے کے لیے پنجتن نکلتے ہیں مباہلے کے لیے پنجتن نکلتے ہیں نارے شروعات ایک آزاد نظم کہی ہے ماشر صاحب دیکھیں گے ایک چادر ہے اس چادر کی شان الگ ایمان الگ ریحان الگ ایک چادر ہے اس چادر کی شان الگ ایمان الگ ریحان الگ اس کی صدا قرآن کرے ایمان کرے میدانِ تبلیغ میں آئے وہ قلبِ مذبوح جگائے اس کی عظمت اس کی رفاق اس کی عصاد کون بتائے کوزے کوزے میں دریائے مبدت کون سمائے اس کے نیچے رسول آئے اصول آئے شفاہ دیتی جنت کا وہ پتہ ہے دیتی اس کی نکھت نکھتے دی ہیں اس کی ستوک ستوکے دی ہیں اس کی سولت سولتے دی ہیں چمک سے اس کی سما ہے روشن زما ہے روشن ہدایتوں کا جہاں ہے روشن نظار اس پر تہارتے ہیں عبادتے ہیں کلام خالق کی آیتیں ہیں حبیب آئے نجیب آئے نر جسے اس کے قریب آئے چمن ہے نازا دہن ہے نازا ہی حقی اہل یمن ہے نازا خدا بھی اور پنجتن ہے نازا نور کا پیکر ماہ منور نازش احتر دی کا مقدر ایک ہے چادر جلوہ فگن یاسین جہاں ہے زیر نگی وطین جہاں ہے وہ چادر ہے زہرہ کی وہ چادر ہے زہرہ کی نارے سلوہ بیت جنامی عدی حسین صاحب جو مختصر سے وقت میں مکمل کلام اور قطاب پیش کیا جو بڑے اچھے کلام تھے جو مومنین کی خدمت میں پیش کر رہے تھے چادر تطہیر کی بات تھی اور زائد سی بات ہے کہ قرآن کی آواز ہے اِنَّمَا يُرِدِ اللَّهِ لَيُنْ سَبْعَانِكُمْ وَرِسَحَانَ بَيْتُوِيهِ تَعَرَكُمْ تَدْحِرَا ساف ساف اعلان ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کہہ رہا تھا ہے کہ اہلِ بیت ہم نے آپ کو رِسُّ سے گندگی سے دور رکھا رِسُّ سے گندگی سے دور رکھا یعنی نجاست دور ہے اہلِ بیت سے رِسّ دور ہے اہلِ بیت سے گندگی دور ہے اہلِ بیت سے روایت نہیں آیت ہے کہ رِس اہلِ بیت سے دور گندگی اہلِ بیت سے دور یعنی نجاست دور یعنی نجاست دور یعنی جملہ تھوڑا سا اور بدل دوں کہ جو چیزیں اہلِ بیت سے دور وہ نجیس ہیں جو جتنا دور اب نہ کہنا کہ فلا مجلس میں نہیں آتا فلا قوم مجلس کا منکر ہے فلا قوم تبرک کا منکر ہے فلا قوم ایفیل کا منکر ہے قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ یہ اہلِ بیت ہم نے آپ کو گندگی سے دور رکھا تو یہ تحارت کا تذکرہ ہے نجاست کہاں سے آ سکتی ہے تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس صدیقہ تحرہ کی مجلس میں آ جائے دور فرما رہے ہیں آپ میں نام نہیں لوں گا اگر لائف ٹیلی کارس میں ہوتا تو میں نام اس مائک سے لے لیتا اور پوری آواز دنیا میں پہنچ رہی ہے کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی حامی ہوتا ہے گیارہ مہینے ہوا خطیب پوری دنیا میں مجلس پڑھنے والا کیا وجہ ہوئی کہ جب مجالی سے فاطمیہ کا جب مجالی سے فاطمیہ کا دور چلا تو وہ کی ممبر پر دکھا کہ انہیں تو ہم لوگ وہاں کرتے رہے سبحان اللہ کرتے رہے اور وہ آئے اور اپنا کام کر کے چل دیں یہ ہمارے قوم کا نیار ہے پھر انہیں کہ یہ ہے اس لیے کہ مدہ ہے فاکرم مدہ ہے اہل بیت ہے زاکر اہل بیت ہے تم اندھے ہو سلمن اکمن امیون کے تست مصددک آپ ہے آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں رہے ہو کان ہے مگر سن نہیں رہے ہو کیا تمہاری شیعہ قوم میں ایسے خطیب ایسے علماء مر گئے کہ گیارہ مہینہ تذکرہ کرنے والا مجالی سے فاطمی میں ممبر پہ نظر کیوں نہیں آیا وجہ یہ ہے کہ جب تینت پاک ہوتی ہے تب پاک کا تذکرہ ہوتا ہے گوھر فرمائے میری بات میں نام نہیں لے سکتا ایک لائف ٹیلی کاشت نہ ہوگا تو میں نام لے لیتا جو پہنچ گئے ان کو سلام جو نہیں پہنچے وہ بھی پہنچ آئیں گے کہ جو شخص محفل زہرہ میں آنے ہی سکتا جو شخص محفل زہرہ میں آنے ہی سکتا مجھے یقین ہے جنت میں جا نہیں سکتا جو شخص محفل زہرہ میں آنے ہی سکتا مجھے یقین ہے جنت میں جا نہیں سکتا ہزار بھیس بدل لے حسین کا دشمن وہ اپنا بدنمہ چہرہ چھپا نہیں سکتا ہزار بھیس بدل لے حسین کا دشمن وہ اپنا بدنمہ چہرہ چھپا نہیں سکتا ہزار بھیس بدل لے حسین کا دشمن وہ اپنا پدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا کچھ لوگ بھی نہیں بولے کیا ہے گونگا جنہیں بوزکی عذیت نے علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا آہستہ سے شعر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ شعر کمزور تھا لیکن چالاک پبلیک ہے کہ جب وہ اچھا شعر ہوتا ہے دھیرے سے نازم پڑھتا ہے تو سمجھتے گی ایسے ہی رہا ہوگا یہی شعر آواز میں پڑھ دیئے پڑھ دیتا ہے نازم تو کہتے گی لیکن سرکار اسی بات نہیں شعر اپنی جگہ پر شعر ہوتا ہے سونا اپنی جگہ پر سونا ہوتا ہے پرخنے والا جوہری ہوتا لیکن کسی کے پرخنے نہ پرخنے سے ضروری نہیں ہے کہ سونا نہیں رہتا شعر شعر رہتا ہے جو شخص و محفیل زہرہ میں آ نہیں سکتا مجھے یقین ہے جنت میں جا نہیں سکتا ہزار بیس بدلے غسائر کا دشمن وہ اپنا بدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا کیا ہے گنگا جی نے پرخنے کیا سید نے علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا آج اس بی بی کی محفیل ہے اس سلسلے سے ایک شعر کہ ہزار بیس بدلے غسائر کا دشمن وہ اپنا بدنما چہرہ چھپا نہیں سکتا جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے وہ ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا وہ ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے وہ ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا کیا ہے گنگا جنہیں پخز کی عزیت رے علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا جو کہہ رہا تھا کہ مجھ کو کتاب کافی ہے وہ ایک لفظ کا مطلب بتا نہیں سکتا بتا رہا ہے جو کافر علی کے والد کو وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتا وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتا وہ اپنے باپ کا شجرہ بتا نہیں سکتا ماشاءاللہ سمات بیدار ہے اور چالاک نازم وہی ہوتا ہے کہ جب داز زیادہ ملے تو اپنی جگہ لے لے